تھوڑا سا پیچھے چلے جائے کل یہ گزارش کی گئی تھی ایام فاطمیہ کی یہ مجالس انوان تاریخ عالم یا تاریخ اسلام کی وظیم خواتین ہیں جن کا آج بھی تمام مردوں اور عورتوں کے لیے جن کا عمل ایک نمونہ ہے مگر پہلے یہ مسئلہ واضح ہو کہ کیا ایک تاریخی گفتگو کی جا رہی ہے یا آج کل کے حالات اور ماحول میں اس انوان کی کوئی ضرورت بھی ہے جیسا کہ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہمارا دشمن کتنا ہی گمراہ شیطان کا شیطان بزرگ حق سے ہٹا ہوا لیکن بہرحال بے وقوف تو نہیں ہے اور خصوصیت کے ساتھ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی سالوں کی محنت کس انداز سے ایک لمحے میں برباد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اپنی شکست تسلیم کر کے گھر میں جا کے نہیں بیٹھتا ہے بھئی شیطان اصلی شیطان حقیقی شیطان جنابِ حاجرہ کے ہاتھ سے کنکر کھا کے گیا گھر نہیں بیٹھا وہ پلٹ کے پھر آیا جنابِ اسماعیل کے پاس اور جنابِ اسماعیل کے ہاتھوں سے کنکر کھایا تو پھر گھر نہیں گیا پھر وہ آیا جنابِ ابراہیم کے پاس تو وہ خالی چار ہزار سال پہلے کی تاریخ کے ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کا واقعہ نہیں ہے وہی تو بجا ہے کہ پروردگار نے واجباتِ حج میں اس عمل کو شامل کر کے قیامت تک کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے بھی یاددہانی کا ایک پیغام دیا ہے یعنی اس کنکر مارنے کے حوالے سے بہت سارے پیغامات ہیں جن میں سے کیے کہ دیکھو کبھی شیطان کے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ وہ کسی شخصیت کی عظمت سے اتنا مرعوب ہو جائے یا متاثر ہو جائے کہ کہے کہ نہیں اس کے پاس تو مجھے جانا ہی نہیں وہ اتنا ہماری اور اپنی زبان میں کہیے تو ڈھیٹ ہے اور شیطان کی زبان میں کہیے تو اپنی ذمہ داری اور اپنے فریضے سے اتنا وفادار ہے پتا بھی ہے کہ میں ناکام ہوں گا لیکن جانا ضرور ہے اپنی ڈیوٹی کو ضرور انجام دینا اور ایک بار شکست کھا کے وہ پھر گھر میں بیٹھتا نہیں ہے شکست کھانے کے باوجود بار بار پلٹ کے آتا چنانچہ وہ پیغام جو حج کے حوالے سے آج بھی ہمارے اور آپ کے لئے واضح وہ دنیا میں جو اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے شیطان ہیں وہ ان کے لئے بھی ہے یہ خالی اسی شیطان کی بات نہیں ہے جس کا نام ازازیل ہوگا اور جب وہ رحمت خدا سے مایوس ہوا تو ابلیس کہلائی اور جب چھکے لوگوں کو بہکانے لگا تو شیطان کا لقب پایا نہیں جو آج بھی اس کے کارندے اس کے چیلے اس کے نمائندے دنیا میں ہر جگہ موجود ان کا یہ طریقہ کار ہے وہ اپنے فریضے سے وفادار ہے ایک جگہ شکست ہوتی ہے پھر پلٹ کے آتے ہیں دوبارہ شکست ہوتی ہے پھر پلٹ کے آتے ہیں اور ہر مرتبہ ایک نئی تیاری کے ساتھ یعنی رضوان اللہ علیہ کی برسی کے حوالے سے کل کی گفتگو ہوئی تھی اور آج دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ ساری مجالس اسی حوالے سے ہوں لیکن چونکہ محدود ہیں یہ مجالس اور موضوعات بہت زیادہ اس لیے بادلے ناخواستہ اگل مرحلے میں داخل تو ہو رہا ہوں لیکن پھر یہ کہتے ہوئے کہ جب وہ انقلاب آیا اور یہ دیکھا کہ ایک مرد زعیف ہوں نہیں جس کے پاس ظاہری اعتبار سے وسائل دنیا میں سے کوئی بھی نہیں اور جس طرح سے اسے ساری امت سے کٹ دیا گیا پھر بھی ایک جملہ اس کا کافی تھا ویسے تو خاصی محنتیں اور کوششیں ہیں لیکن ظاہری اعتبار سے صرف ایک حکم جو تہران کے کرفیوں کے توڑنے کا تھا انقلاب لے آیا پھرن دبا کے انقلاب نہیں آیا یہ بات میں کل کہہ چکا ہوں آج دہرانے کا وقت نہیں ہے لیکن ایک آدم ہے آج چہرہ نظر آ رہا اس لیے یاد دہانی کر رہا ہوں اب پچیس سال کام ہوا پچیس سال اگر آپ حساب کتاب لگائیں تو پورے پورے پچیس سال بنتے ہیں اجاب پچیس سال کی کیا خصوصیت دنیا میں بہت سارے ایسے علم ہیں جو بچہ بچہ جانتا فیزکس ہے کیمیسٹری ہے میٹمیٹرکس ہے ہسٹری ہے پتہ نہیں کہ ان کون سے ہیں لیکن ایک علم ہے سوشیالوجی اور اس سوشیالوجی کے علمے یہ تیشدہ بات کہ پچیس سال کو کہتے ہیں ٹرن آف دہ جنریشن ایک نسل ختم ہو کے بلکل نئی نسل آنے میں پچیس سال لگتے ہیں پچیس سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بلکل نئی نسل تیار ہو گئے اجاب مجھے وقت کم بھی ہے اور فضول باتیں بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں چاہے وقت زیادہ بھی ہو پھر بھی ایک آج جملہ اس لیے کہہ دوں کہ بہت ہی زیادہ باشعور اور الٹ مجمع میری مجلسوں میں بیٹھتا وہ ایک ایک لفظ کو پکڑا کرتے ہیں کہ یہ آپ کیا کہے گے باقی چاہے پورا پورا گھنٹا لوگوں کو گمراہ کر دیں ان سے بلٹ کے کوئی بات نہیں کرتا ہماری تو اردو کی غلطی بھی فوراں پکڑ لی جاتی ہے کچھ سوشیالوجی کے ماہرین نے بیس سال کہیں کچھ نے بائیس کہیں لیکن پچیس تو وہ حرفے یقینی ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے کہ ایک جنریشن تو بدل جاتی ہے دنیا سے پرانی نسل ختم پورے پچیس سال ہوئے پچیس سال شیطان بزرگ نے انقلاب اسلامی ایران سے چوٹ کھا کر نہ صرف یہ کہ ساری دنیا میں کام کیا لیکن خاص طور پر ہم پر اب یہ سمجھا کہ پچیس سال ایک بلکل نئی نسل آگئے وہ چلی گئی جو انقلاب لائی تھی جو انقلاب سے متاثر ہوئی تھی جو انقلاب کا جائزہ لے کے اپنے اپنے وطن میں گئے تھے جو کل ساری باتیں آ چکی اب تو بلکل ایک نئی نسل اور اگر آپ یہ دیکھئے تو یہی وہ پچیس سال یہی وہ پچیس سال جس میں اقدم سے دنیا میں میڈیا کا رخ ہی بدلا گیا کل بھی میں بات کر رہا تھا کہ تبدیلیاں تو آتی رہتی ایک فطری تبدیلی جو ایک گریجوالی جو اسٹیپ ہوتے ہیں اس انداز کی ایک اچانک تبدیلی ہوتی میڈیا کا جو رخ پچیس سال میں ہوا یہ ڈش اور کیویل اور انٹرنیٹ اور اس قسم کی سائٹس اور یہ فلمیں اور یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں فلم انڈسٹی کے انداز کو بدلنا یہ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا پچیس سال پہلے آپ سوچ نہیں سکتے کہا کہ اب ڈسکو اور ڈانس میں تیار شدہ نسل سامنے آ چکی اور یہ بھی ایک عجیب بات گرچہ اس کی تفصیل آ سکتی ہے لیکن وقت نہیں یہ بھی ایک عجیب بات کہ ہمارے اسلامی ممالک جیسے چینلز کی اجازت ایسے چینلز امریکہ میں نہیں دکھائی جا سکتے وہاں پہ اتنی سختی ہے ٹائمنگز کی کہ جب تک کہ ایک بچے کے بھی جاگنے کا امکان وہاں پہ جو ان کے مشہور مشہور چینل ہے وہ کوئی ایسی بےہودہ چیز سامنے نہیں لاسکتے تفصیل میں جاؤں تو میں نے کہا کہ بہت سارے واقعات سامنے آئیں جو ہمارے ہیں اجازت ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کا میڈیا اس سے زیادہ بےہودہ ہوگا ہے لیکن اس بات کا خیال کرتے ہو کہ کون سی چیز بچوں کے دیکھنے کی اور کون سی چیز بڑوں کے دیکھنے کی یہ ساری خرابیاں ہمارے اور آپ کے لئے لائی جا رہی ہیں اسی کا نام ہے کہ آج کی دنیا میں کلچرل اٹیک ہوا لیکن ادھر میں نہیں جا رہا میں اپنے موضوع کی تمہید کو جلدہ جلد مکمل کر کے آج موضوع پہ آ جانا چاہتا ہوں تو خلاص آئیے کہ پچیس سال گزر گئے اور اب وہ نسل تیار کی گئی ایران کے اسلامی انقلاب کے موقع پر نہ دنیا میں گانے بجانے کا اتنا رواج ہے تھا نہ بے حیائی کا اتنا رواج تھا نہ انٹرنیٹ نام کی کوئی چیز اس دنیا میں موجود تھی نہ فلم انڈسٹری کا روح ایسا بدلا تھا اب یہ سب کچھ بدل کے ایک نئی نسل تیار ہوئی ہمارے بچوں کے کان میں ازان کے بعد جو دوسری آواز جالی گئی وہ گانے بجانے کی آواز تھے لیکن پھر دیکھا کہ ایک بار حضرت آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع اسی انداز سے ان کی حضمت و شان ہمارے سامنے آئی تو اب ایک اور بڑا دھچکہ پہنچا بلکہ پہلے والے سے بھی زیادہ بڑا کہ اتنے سال جو ہم نے کوشش اور محنت کی کہ انقلاب ایران جیسا دوسرا کو انقلاب کہیں پھنانے پا ہے مرجعیت کا نام شیعت میں سے حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا جائے خود انہی لوگوں کو مراجع کے خلاف کیا جائے ٹھیک ہے آپ کو اپنے ماحول میں کئی لوگ نظر آ رہے ہوں گے لیکن مجموعی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا وہی جملہ پورا ویسٹر میڈیا استعمال نہیں کر رہا جو کل میں نے حضرت آیت اللہ محسن الحکیم تابہ سرہ کے بارے میں نقل کیا تھا ان کے بارے میں جملہ ہم لوگوں کا آیت اللہ اس سرہی کے بارے میں جملہ غیروں کا ہے کہ جب کبھی بھی عراق کے حالات پہ کوئی مضمونی آرٹیکل چھپتا اسلامی اخبارات میں نہیں وہاں پر تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس وقت عراق کا سب سے زیادہ طاقتور انسان وہ ہے جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ظاہری اعتبار سے جس کو طاقت کہتے ہیں کوئی طاقت نہیں لیکن سب سے زیادہ طاقتور انسان ہم تو اسی بات میں الجھے ہوئے کہ بچھلے سال ہم نے پانچ درہم خمز کے بھیجوائے تھے وہ آگاہ سیسانی نے کہاں پہ خرچ کیے ہیں اب تک ہمیں اس کا حساب کتاب کیوں نہیں دیا ہے کسی چارٹڈ ایکاؤنٹنٹ سے آڈٹ کیوں نہیں کرایا ہے وہ بھی ایک ملت جو اپنے جوان بچوں کو لاکن ان کے قدموں میں ڈالتی اور کہتی ہے کہ آپ حکم دے تو آج ان بچوں کو ہم قربان کر دیں گے وہ اپنے بچے اور جوان قربان کرنے کو تیار ہیں ہم پانک پہ جو دس دس درہم کے اور عجیب بات یہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی تعداد تو ان لوگوں کی جنہوں نے دیا دلایا کچھ بھی نہیں ان کے دینے دلانے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا مرجعیت پر لیکن میں بات کیا عرض کر رہا ہوں ہم اسی میں لگے ہوئے کہ ایک مرجع کے اوپر بھی احتساب کا ایک ادارہ ہونا چاہیے جو ایک ایک پائی کا حساب کتاب رکھے کہاں سے یہ پیسہ آیا کہاں سے یہ پیسہ گیا موضوع ایسا کہ اس کی تفصیل میں میں جاؤں تو یہ ایک آدھ مجلس کیا یہ پورا عشرہ بھی اس کے لئے ناکافی ہے اس لئے میں اپنے آپ کو یہاں روک رہا ہوں اور صرف یہ بتا رہا ہوں کہ چند افراد کے غلط پروپیگنڈے کو ہم پوری شیعت کا رجحان تو نہیں کہہ سکتے ہیں شیعت کا رجحان تو وہی کہ آج بھی اپنے جوان بیٹے مرجع وقت کے حکم پر قربان کر دینے کو تیار ہیں تو پچیس سال بعد دوبارہ موکی کھا گی تو اب اور زیادہ تیاری کے ساتھ یہ لوگ آئیں گے اور زیادہ تیاری کے ساتھ ہم پہ حملہ کریں گے جس کے آثار تو نظر آنے لگے ہیں دو انداز سے یہ تیاری ہوگی ایک یہ ہے کہ ہمارے کردار کو اتنا بگاڑا جائے کہ مرجع اور اسلام کے قریب بھی ہم نہ جائیں وہ وہی فہاشی وہی بے حیائی وہی زیادہ سے زیادہ بڑھتا ہوا ناج گانے اور ڈسکو کا ماحول جس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی اور دوسرا اب ایک جملہ خالی عرض کر دوں جو یہ جملہ میں نے پچھلے سال کئی جگہ کہا تھا لیکن چونکہ اس امام بارگاہ میں میں انہی تاریخوں میں مجلس کے لیے آتا ہوں اس لیے مجمع اگر کہ مجھے وہ نظر آرہا ہے جو سن چکا ہوگا بہت مختصر کر کے کہ اگدم سے میں نے پاکستان ہندوستان کے ماحول میں ایک تبدیلی یہ دیکھی جو کل والی بات تھی کینسر کی مثال جو دی تھی میں نے اگدم والی تبدیلی اور وہ یہ کہ اتنی زیادہ اس وقت ہمارے یہاں بے حیائی اور قریانیت بڑھ گئی بے حیائی کا اصل تعلق اسی بات سے ہے کہ عورت کے لباس جتہ مختصر ہوگا ماشرہ اتنا ہی بے حیائی ہوگا شہزادی کی صیرت کا اہم ترین پیغام حجاب ہے تو شاید آخری آخری مجلسوں میں اس حوالے سے زیادہ تفصیلی بات ابھی تفصیلی بات کا موقع نہیں ہر آدمی جانتا بھی تو خالی یہ یاد دہانی کے لیے لیکن اس کا بھرپور مظاہرہ یہ تو عام زندگی میں بھی آپ کو نظر آئے گا میں پچھلے سال یہ عرض کر رہا تھا کہ کراچی میں میں اپنی ایک بچی کے لیے چھوٹی بچی ہے گیارہ بارہ سال کی لیکن بالے گا تو ہے نا ایک لباس دھوننے نکلا تو پورے شہر کراچی کو میں نے چھان مارا ایک ایسا لباس نہیں ملا جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ ایک مسلمان بچی اس لباس کو بہن سکتی ڈیفنس او کلیفٹن بہت پوشی ریا وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا لوگوں نے کہا یہی آپ کی غلطی تھی وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی لیکن میں دوسری جگہ بھی گیا میڈل کلاس کے علاقوں میں گیا غربہ کے علاقے میں گیا میں محلوں کے نام بھی نہیں لے رہا ہوں ایک تو اس لئے کہ اس محلے سے تعلق رکھنے والے وہ کہتے ہیں مولانا آپ نے ہمیں شرمندہ کر دیا ہم نے تو اتنا نقشہ کھینچا تھا یہاں پہ اپنے علاقے کا آپ نے ہمیں غریبوں کی کٹیگری میں شامل کر دیا اسلام پہلے بھی غریب تھا اور دوبارہ غریب ہوگا اور بشارت اور خوشخبری ہو غریبوں کے لئے بہت مشہور حدیث ہے شاید آخری مجلس میں اس کا کوئی تذکر آ جائے فیلحال یہ کوئی بری بات نہیں لیکن لوگ ناراض ہو گئے تو میں علاقوں کے نام نہیں لے تھا خلاصہ یہ کہ جس کو لوور میڈل کلاس یا لوور کلاس کہا جاتا ہے وہاں تک کی دکانوں کو میں نے چھاند مارا اور حالت ہی ہو اب میں اس وقت اس ممبر پر بیٹھ کر کافروں کی تعریف نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ بتا یہ رہا ہوں کہ حالت ہی ہو کہ جس وقت میں نے دکانداز سے انتہائی غریب علاقے گئے بلکہ میں پاکستان کے بعض چھوٹے شہروں میں بھی گیا جہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ چھوٹے شہروں میں ذرا دین ہوتا لباس کے حوالے سے وحی پایا اس لئے کہ اس وقت پاکستان ہو کے ہندوستان کھانا پینا لباس انجاز لائف اسٹائل صرف وہ بنتا ہے جو ٹیلیویجن بتا رہا ہے جو چینل دکھا رہے ہیں جس طرح جیو ہمارے دین کو مار رہا وہ جہاں لباس ہے وہاں نتیجہ یہ نکلا کہ جب میں نے ایک مرتبہ جھنجلا کے کہا کہ ایک ایسا لباس آپ کے پاس رہنگے تو دکاندار مجھ سے کہتا حضرت اب کون سے جنگل سے آ رہے ہیں چونکہ میں اس وقت عام لباس میں تھا وہ تو کہیے اتفاق سے اس وقت میں اسٹیلیا میں رہ رہا تھا وہ مجھے جواب دینے کا موقع ملا ورنہ واقعان جو بچے کہتے ہیں واقعان میری کچھی ہو جاتی واقعان مجھے شرمندگی ہوتی جب میں نے اسٹیلیا کہا تو وہ خاموش ہو گئے حالت یہ ہے کہ مغربی دنیا کے لباس نہ اس ماحول کی تعریف ہو رہی نہ اس کے لباس کی تعریف ہو رہی مجھے ایک جملہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے لے کے آئیں مسئیبتیں اپنے ہاتھ بھی خیال کیا گیا مغربی دنیا کے لباس مثلا ٹی شرٹ اور جینز ذرا سی اگر وہ لوز ہو وہ زیادہ بہتر نظر آتی ہے ان لباس سے جو اس وقت پاکستان کے اندر ہماری بچیوں کے لیے رائج میں اس لباس کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ وہ لباس بعض اوقات زیادہ اسلامی لگتا یہ جو مسئیبت اور ماحول ہمارے یہاں بن کے رہ گیا اسی کا نتیجہ آگے سنیں آگے میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ جو یہ ماحول اروج پر پہنچ جاتا ہماری شادیوں میں ہماری شادیوں میں یہ تو ایک عام ماحول کی بات ہے عام دنوں کی بات ہے جو عام لباس ہے اس کی یہ بات تو شادی بھی آ بہت اس وقت وہ جملہ ہے صرف میں میں تقریباً آنکھوں دیکھی ایک بات بتا رہا ہوں آنکھوں سے خود تو میں نے نہیں دیکھا اور آپ اندازہ بھی کر لیں گے کہ مجھے دکھایا بھی نہیں جا سکتا ایسی جگہ مجھے قدم ہی نہیں رکھنے دیا جا سکتا لیکن جن آنکھوں نے دیکھا وہ اتنی محتبر ہیں کہ گویا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور وہ یہ ہے کہ شادی بھی آ جس کے لیے پچھلے سال ایک جملہ میں نے ارس کیا تھا ایک ہی جملہ دوہ رات آج کل کی دنیا پیکج کی تلاش میں سہولت آسانی بہت ہو جاتی وہی سارے کام جو پہلے انسان الگ الگ کرتا تھا اب کہتا ہے کون اس جنجر میں پڑے جیب میں آج کل پیسے زیادہ آگئے ہیں تو لوگ ہر تیز میں پیکج دھونتے ہیں جیسے حج اور عمرے پہ لوگ جاتے ہیں پہلے ویزا خود دیجئے ائرلائن کرے گر خود بکر آئیے مکہ مدینے میں جا کے اپنا مکان خود تلاش کیجئے وہاں کی زیارتوں کے لئے گائیڈ کا انتظام خود کیجئے آج کل پیکج سسٹم آگئے آپ کو کچھ نہیں کرنا یہ چار دیز ہیں یہ دیجئے اور بس اس ائرپورٹ سے لے کے واپس اس ائرپورٹ آنے تک آپ کو کہیں کوئی زحمت نہیں اٹھانا سارا کام ہوتا چلا جائے گی وہ ذمہ داری پیکج کمپنی برداشت کر لی حج میں بھی ہے عمرے میں بھی ہے زیارتوں کے لیے بھی اور دنیا کے جو عام سہر و تفریق جو ٹریپ ہیں وہ تو ہاں گرمی کا موصا میں آج کل اخبارات میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈیزنی لینڈ کا پیکج آ رہا ہوگا سوزر لینڈ کا آ رہا ہوگا اور مختلف علاقوں کا شادی بھی آ پہلے یہ تھا کہ ہر انتظام خود ہم لوگوں کو دور دھوپ کرنا پڑتی دیکوریشن والے کے پیجے گم رہے ہیں اور ہال والے کے پیجے گم رہے ہیں اور پیرس کارڈ چھپانے والے ہیں پیکج سسٹم پیمنٹ کیجے اور سب کام ہو گئے اور ہر چیز میں امریکہ تو ایک قدم آگے ہوتا ہے نا یہ فلوریڈا کا واقعہ وہاں کے اسلامیک سینٹر میں ایک مومن آئے ڈاکٹر تھے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اور چونکہ میری سیٹ بک تھی مجھے گھومنے کے لیے جانا ہے کیلیفورنیا تو وہ تو اب کینسل نہیں ہو سکتی ہے اس لیے کہ پیکج والی سیٹیں عام طور پر اس میں تبدیل ہی نہیں کی جا سکتی میں تو جا رہا ہوں یہ میں ایڈرس دے رہا ہوں میری ماں وہاں پہ آئی یہ کریڈٹ کار نمبر ہے آپ مییت اٹھا کے ان کو دفن کر دیجئے ابھی تو امام بارے والے پہلے اسی جملے پہ حیران تھے اور اگلا جملہ یہ تھا اور میں پورا پیکج چاہتا ہوں پیکج مییت کے حوالے تھے کہا پورا پیکج یعنی سنا ہے تو قرآن ورآن پڑھا جاتا ہے مجلس وغیرہ کی جاتی ہے وہ سب آپ شامل کر کے جتہ بل بنے گا یہ میرا کریڈٹ کار نمبر ہے اس سے آپ چارج کر لیجئے گا اب مییت کے لئے بھی پیکج ہونے لگیں جس میں مجلس بھی شامل ہے جس میں قرآن خانی بھی شامل ہے تو آپ یہ تو ہو گئے پیکج اس کی دنیا لیکن شیطان بھی تو بہت زیادہ اس میں انٹرسٹڈ ہے بھئی پیکج میں کام کیوں نہ کیا جائے بجائے اس کے کے علاق 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 زحمت اٹھائی جائے جیسے ہم کیوں پیکج کی طرف جاتے ہیں کہ علاق علاق زحمت چیوں ساری چیزیں ایک ہی جگہ مل جائے ہم نے خالی پیمنٹ کر دیا حج کمپنی نے سارا کام کر کے دیا شیطان سوچتا ہے یہ مومنوں کے پیچھے اتنا لگتا ہوں کبھی کسی عورت کو بے ہجابی کا پیغام دیتا ہوں اور کبھی کسی بچی کو ڈانس کرنے کی طرف لے جاتا ہوں اور کبھی کسی جوان کو ڈسکو کی جانب لے کے جاتا ہوں اب یہ علاق علاق گناہ میں اتنی زحمت اس نے بھی گناہوں کا ایک پیکج بنا کے ہمارے معاشرے کو دے دیا کہ بھئی علاق علاق گناہ کرنے کی ضرورت نہیں سارے کے سارے گناہ ایک ساتھ ایک ہی جگہ تم کو ایک مل جائیں گے تمہارے لئے بھی آسانی کہ کہاں علاق علاق گناہ کرنے جاؤ گے اور شیطان کے لئے بھی آسانی اور اس پیکج کا نام ہے آج کل کی ہماری شادیہ آج کل کی ہماری شادیہ کیا ہے علاق علاق جو بڑے بڑے گناہ تھے گناہانِ قبیرہ گناہانِ قبیرہ سارے شیطان نے چھانٹے اور سب کو لاکے ایک جگہ پہ جمع کر دیا اس کا نام ہو گیا مومن اور مومنہ کی شادی گرچے اس میں پورا ماحول انبول لیکن ہمیں دوسروں سے کیا تعلق انہوں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ سیرت سیدہ ہمارے لئے ہدایت کا راستہ جنہوں نے کہا میں نام ان کا لے رہا ہوں ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں خالی مومنین کرامی کا مسئلہ ہندو کافر ہوں گے وہ بھی اسی طریقے سے شادیاں کر رہے ہوں گے لیکن جو چیز کبھی سوچی نہیں جا سکتی کہ ایک شریف سیدانی اور کبھی وہ مجمع عام کے سامنے ڈانس کرے مگر شادی بھی آ کے نام پہ اس کی اجازت اس کو خود بھی بعد میں اگر کہا جائے کبھی تو یار نہیں ہوگی لیکن بھائی کی شادی بھائی کی شادی میں یہ پاگل و دیوانی ہو رہی ہے میندی ہو نہیں سکتی جب تک کس کی بہنیں نہ ناچیں اور ایسے ایسے شریف گھر آنے اور ایسے ایسے لوگ جو جب تک کہ اپنے نام کے ساتھ ان امام معصوم کا نام استعمال نہ کریں جن کی یہ اولاد ہیں میں اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا لیکن لیکن یہ جو ایک مسئلہ ہے ہمارا اور آپ کا ہے ہم میڈل کلاس کے لوگ بلکہ شاید لوگر میڈل کلاس یہی سلسلہ جب آگے بڑھا تو کراچی کی وہ شادی بھی ہو اور ماشاءاللہ بڑے دھوم دھام کے ساتھ لیکن بڑے دیندار گھر آنے یوں آپ دیکھئے تو کافی دیندار گھر آنے آئے مشہور بھی آئے خود بھی ان کے بزرگ بھی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور کراچی کی بعض بڑی بڑی مسجدیں بنی ہی ان کے ڈونیشنز ہیں اور آج بھی آپ لوگوں سے مجھے لے کے باقی ساری باتیں چھوڑیئے وقت نہیں ہے گھڑی کی سوئییاں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں خلاصہ یہ کہ اس شادی کے اندر شادی کے اندر جو تقریب ہوئی تھی رخصتی کی باقیدہ ڈانسرز جو بلوائی گئی تھی مجرہ کرنے کے لیے وہ دوبائی سے تھی یہ تو ایک آنسی بات ہے کہ شادی کی شاپنگ لوگ یہاں آکے کرتے ہیں شاپنگ تک تو سمجھ میں آتا لیکن وہ جو پورا تعویفہ گیا تھا وہ یہاں سے گیا تھا چلے یہ تو ایک مرحلہ دوسرا مرحلہ کہ اس وقت جو ریفریشمنٹ سرف کیے جا رہے تھے چائے بھی تھی کافی بھی تھی کوک و پیپسی بھی تھی مختلف جیوز بھی تھی اب باقیدہ بار بھی بنا ہوا تھا کہ جس انداز کی شراب چاہیے وہ ماں موجود اور ایک مومن اور ایک مومنہ کی شادی ہو رہی وہ شادی ہو جائے بعد میں کہیں کسی ہوتل ہوتل میں جا کے شراب پلا دیں وہ الگ بات یہ کراچی کے ہمارے اور آپ کے ماحول تھے ایک شخص کے یہاں کی بات اور پتہ چلا کہ بہت تیزی کے ساتھ یہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا گناہوں کا پیکج میں نے اس لیے کہا تو ایک تو یہ طریقہ جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ شاید نہ سمجھ پائیں ہوں کہ میں نے بات کہاں سے کی کہ یہ جو دو عظیم مراجعہ ہمارے زمانے اور اتنے اس انداز قومیں شیعہ یا اہلِ بیعت کے ماننے والوں کی حقیدتیں اور محبتیں نظر آئیں ان کے لیے تو اب ہم کو اور ان کو دور کرنے کے لیے ایک طرف تھی یہ سلسلہ کہ کردار اتنا بھی گار دیا جائے کہ آدمی پھر اس لیے مرجعہ کا نام سننے کو تیار نہ ہو کہ بہرحال وہاں سے تو فتوہ آ جائے گا یہ حرام یہ عمل جائز نہیں پوچھنے والوں نے پوچھ بھی لیا یعنی یہ تو ایسا ہے کہ آپ سے پوچھیں تو یہ اتنا فتوہ تو آپ بھی دے سکتے ہیں تو اب یہ کھلا اب یہ ناگوار گزر اب آپ سمجھ گئے ہوں گے انداز سے کہ اس انداز کے شادی کرنے والا کوئی غریب یا متوسط افقے کا تو ہے نہیں بڑے لوگوں کے پاس ویسے ہی تکبر سے یادہ کھلا ناگوار گزر ارے کیا مرجعہ کا فتوہ لائے خود یہ مرجعہ کیا کرتے ہیں اگر ہم نے شراب بھی تو یہ قوم کا پیسہ خمز کے نام پر کھا جاتے ہیں یہ وہ سازش کا دوسرا انداز تھا ایسا پروپیگنڈا کرو ایسا پروپیگنڈا کرو ایسا پروپیگنڈا کرو اب پچیس سال تک بھی ہوا کام کہ اس سے کام نہیں چلا پچیس سال میں ہم ناکام ہو گئے ورنہ اس انداز سے ہم کو نظر نہ آتا اب اس سے بھی زیادہ بدنام کرو اور ان کی مخالفت پر لوگوں کو تیار کرو لیکن لیکن خالی اب مرجعہ کی بات نہیں ہو یہ تو ہمارا اور آپ کا مسئلہ بنا اس سے بڑھ کے ایک تیسرا مرحلہ تھا اور یہ بھی بہت عجیب بات تھی باقیدہ میں ایک پرچے پہ لکھ کے عداد و شمار بھی لایا تھا لیکن میرا اندازہ تھا کہ آٹھ بچ کے پہتیس منٹ پر میں اس ٹاپک پہ آ جاؤں گا پتہ جلا کہ اس وقت آٹھ پچپن ہو رہے ہیں تو آل لیڈی میں بھی اس منٹ لیٹ ہوں اس لئے پرچے سے پڑھ کے آپ کو زحمت نہیں دیتا ہوں لیکن اس کا خلاصہ اور وہ یہ ہے کہ اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے اور جوان ہماری عورتیں اور بچے ہیں ہمارے عام لو جن کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں تو کیوں کیا حرج ہے وہ بھی تو مسئلہ خمس کا مال حڑپ کر جاتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہم شراب نہیں پیتے ہیں مگر وہ بھی اس پروپیگنڈے میں بہن گے اور دوسری طرف دوسری طرف حالت یہ ہے کہ خود جو طاقتیں یہ سارا ماحول بنا رہی ہیں کردار بگاڑنے کا اور مرجعیت کو بدنام کرنے کا خود وہ طاقتیں ہیں کوئی ضرورت ہے مجھے کسی کا نام لینے کی نہیں مجمع سب جانتا ہے کہ کون ہے اس کے پیچھے ہے کوئی معشوق اس پردہ زنگاری میں تو جو ہے اس کے پیچھے خود ان کے علاقوں میں اتنا زیادہ انہی حالات کی وجہ سے اسلام قرآن مرجعیت اور شیعت اتنا زیادہ اس کا چرچہ ہو رہا اور اس کثیر تعداد میں لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں ایک ہوتا ہے اسلام قبول کرنا وہ بھی بہت بڑی تعداد اور ایک ہوتا ہے کہ اسلام کو سمجھ جانا وہ تو اتنی بڑی تعداد اگر آپ پچھلے چار سال میں جا کے پوچھیں کہ سب اس سے زیادہ کونسی کتاب فروق تو یہ مغربی دنیا میں تو وہ قرآن قرآن ہے دیکھیں باقیدہ ہمارے یہاں تحریک ترسیل قرآن کے نام سے یار کا اپنے ادارہ ان سے جا کے پوچھیں وہ انیس سو بہتر سے غالباً کام کر رہے ہیں چوتیس سال کہہ رہے ہیں کہ اٹھائیس سال میں ہم اتنا کام نہ کر سکیں چار سال میں ہمارے جتنے وسائلیں جواب دے گئے ہم ان لوگوں کو قرآن نہیں دے پا رہے ہیں جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے میں قرآن پڑھنا اب وہ زبانی مجھے یاد نہیں تھے لکھ کے لائے تھا پرچے پہ لیکن اتنا بڑا پرچہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے ڈر جائیں گے اس لیے میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں جس کثیر تعداد میں مغربی دنیا میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور ایک بڑے فرق کے ساتھ یہ فرق ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے مغربی دنیا میں لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو سو آدمیوں میں سے پچان نوے دو کٹیگریز کے ہوتے تھے یا کالے جو ویسے ہی معاشرے میں اقارت سے دیکھے جاتے ہیں یا جیل میں بن قیدی بھر یہ دو گروہ ہوتے تھے کہیں کہیں سو میں پانچھے ایسے ہوتے تھے جو ان دو کٹیگریز سے ہٹ کے اسلام قبول کرتے تھے اور اب جو گزشتہ چند سالوں میں اسلام قبول کرنے کی یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ایک لہر آئی ہے لیکن اچھی خاصی تعداد انگلینڈ میں کتے لوگوں نے جرمنی میں کتے لوگوں نے فرانس میں کتے لوگوں نے اور امریکہ میں کتے لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کی اکثریت نہ کالوں کے کٹیگری میں آتی ہے نہ قیدیوں کی اور جیل والوں کی کٹیگری میں آتی ہے بی بی سی کے ڈائریکٹر کا بیٹا جیسی مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو ہم انہیں بہکا رہے ہیں اور ادھر ہو یہ رہا کہ ہمارے یہاں ہمارے اپنے بچے اور جوان ایک بار اتنا کہا گیا اسلام 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 فوبیا بنا دیا گیا خوف زدہ کر دیا گیا کہ دل میں خیال آیا کہ دیکھیں تو صحیح ہے کیا اور جب یہ دیکھا اسلام کیا تو خود بخود دل میں کشش اور محبت پیدا ہوئی اور اس حوالے سے اس حوالے سے وہاں پہ ایک پروپیگنڈا اور بڑھ گیا لیکن وہ والا جذباتی پروپیگنڈا نہیں کہ یہ ٹیررینسٹ ہے یہ ان کو خود بھی معلوم ہے کہ جذباتی بات ہے ایک عام مجمع کو ہم بہکا کے لے جائیں گے لیکن سمجھدار آدمی اس کی گہرائی میں اترے گا تو اس کے لیے اسلام پہ علمی حملے ہوئے اور خاص طور پر یہ جملہ یہاں سے میرا عنوان شروع ہونا تھا دن کے بعد لیکن کل کی مجلس تو حضرت امام خمینی کا حق بنتی تھی اس لیے میں نے پورا بیان ان کا کیا آج کی مجلس میں آدھے گھنٹے کے بعد تو جب علمی انداز سے اسلام پہ حملے ہوتے ہیں تو اب اسلام میں کیا چیز کی کمی ہے کہ کوئی اسلام پہ اٹیک کرے وہ ایک چند گھسے پٹے چودہ سو سال پرانے اترازات آج انہیں جھال پہنچ کے نئے انداز اور نئے سرے سے بیان کیا گیا ہے جس میں ٹاپ آف دا لسٹ سارے پیریز جو چیز آتی وہ یہ ہے کہ اسلام میں عورت کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں اسلام عورت کو پہ اتنی اہمیت دیتا ہے جتنا ایک پالتو جانور کو اہمیت دی جاتی ہے اور یہ جملہ مسلمان بچیاں مسلمان عورتیں جیو ٹیلی ویجن کے ٹاک شو میں کہتی نظر آتی گی کہیں اور نہیں ہمارے اپنے یہاں سے آیا باہر سے ہے کہ جی اسلام میں عورت کا کیا سٹیٹس پہ ایسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے کسی کے گھر میں کوئی جانور پلا ہوا اس کے بارے میں جو کہا ہوا ہے اس کے بارے اسے روٹی دے دو اس کی فیڈنگ کا انتظام کر دو اس کو کھانا دے دو ختم بات لیکن دیکھنا یہ کہ جو اتنا زیادہ یہ پروپیگنڈا ہو گئے اور اس میں بھی چار پانچ چیزیں گھوم پھر کر ہم نے کہا کیسے آپ کو پتا چلا کہ جی اسلام عورت کو برابر کر اس بات تو چھوڑیں انسان بھی نہیں سمجھ رہا جانور کی طرح سے سمجھ رہا کوئی تین چار باتیں آپ کے ذہن میں خود ہی فریرست آگئی طلاق مرد کو حق طلاق اور عورت کو حق نہیں دوسری بات ہے کہ اسلام کی طلاق کسی نے سمجھی نہیں نہ صرف یہ کہ لوگ یہ سمجھے کہ ذرا سا نمک تیز ہو گیا پرہٹا تھنڈا ہو گیا کھانا سہی نہ تھا طلاق 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 کہا تو طلاق ہو گئی بلکہ پاکستان ٹیلی ویجن کے ایک ایسے پروگرام میں اس ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ کو ایک وقعی مسئلہ میں نے سنا میں نے کہا کہ اگر ایسے مسئلے آئیں گے تو یقیناً دنیا مذاق اڑائیں گے مسئلہ یہ بتا رہے ہیں وہ صاحب مسئلہ کسی نے طلاق ہی پوچھا تھا مسئلہ بتاتے بتاتے کہا کہ اچھا ہے وہ صاحب بتا رہے ہیں یہ جو مسئلے مسائل آنے لگے ٹیلی ویجن پر یہ خود ایک بہت بڑی سازش اس کے خود بہت فائدے والا تو کوئی پہلو نظر نہیں آئے نقصان ہی والے پہلو ہیں لیکن باقی باتیں چھوڑیں مسئلہ سنی آپ شاید آپ کو بھی مزہ آ جائے ویسے تو بہت زیادہ آپ سنجیدہ بیٹھے ہیں اور وہ یہ کہ مسئلہ طلاق کا بیان کرتے کرتے انہوں نے کہا اطلاق یہ اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ ایک نصیحت میں کرتا ہوں اب وہ نصیحت سن دیجئے وہ نصیحت یہ ہے کہ کبھی آپ کے ہاں بیٹا پیدا اس کا نام تارق نہیں رکھیے گا ہوگا اس نام کے کوئی خرابی ہوگی نام اچھے برے ابھی میں شارجہ میں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں کافی لوگ وہاں کے یہاں نظر آ رہے تو چیز نہیں دورا رہا ہوں کہ نام کی کیا اہمیت لیکن اب جو وہ تفصیل بتاتے ہیں کہ کیوں نہ رکھیے گا تفصیل یہ بتاتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے اپنے بیٹے کے نام تارق رکھ دیا اور کبھی آپ نے اس کو بلایا بلایا وہ نہیں آیا ذرا دیر سے آیا آپ نے کہا تارق 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 غلطی سے زبان کھڑا گئی تارق کے بدر تارق زبان پہ آ گیا ملتے ہیں جلتے ہیں لفظ ہیں آپ کی بیوی کو تارق ہو جائے گی آپ اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں تین بار آپ نے کہا تارق میاں ادھر آنا اور زبان پہ آ گیا تارق میاں غلطی سے سلپ آف ٹنگ نقص نشہ لسانی تارق ہو گئی آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور پورا حرام کاری کا آپ کا زمانہ گدرے گا بہرحال اس انداز سے اگر کہا جائے گا تو خیر تو کیا اعتراض کریں گے پہلے اعتراض ہوں ہم لوگ کریں گے ہم آسیں گے یہ اسلام لیکن جو اس انداز سے بات ہو رہی ابھی ادھر سے بات یہ تو کہنے کا موقع نہیں ہے ٹائم ہی نہیں ہے کہ یہ دشمن کو یہ ہتیار بھی ہم نے دیا اس قسم کی احمقانہ باتیں کر کے وہ کسی چھوٹی سی مسجد کے اندر بیٹھ کے چھوٹے سے مجمع میں نہیں کہہ رہے ہیں وہ اس ٹیلی ویژن کی سبین پہ کہہ رہے ہیں جس کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ایک سو پچاس ملکوں سے زیادہ میں ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے لیکن ایک طلاق کا مسئلہ ایک میراث کا مسئلہ ایک گواہی کا مسئلہ یہی تین چار باتیں تو ہیں جو گھما پھیرا کے یہ ثابت کی جاتی اور پھر اس میں ایک چیز اور بڑھا دی جاتی اور وہ یہ کہ بھائی اگر اسلام عورت کی ذرہ سے بھی عزت ہوتی تو کوئی نبی کوئی امام کوئی مرجے کبھی کسی عورت کو نہیں بنایا گیا یہ بھی ایک اعتراض وہ جات طلاق میراث گواہی وہ سارے مسئلہ اپنی جگہ اس کے ساتھ یہ بھی ایک اعتراض اب یہاں پہ روکیے جیسا میں نے کہا کہ اگر وہ طلاق کے مسئلے سے ہمارا مزاق اڑائیں گے تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں سے بھی کتے لوگ ایسے ہیں جو انہیں یہ موقع دے رہے ہیں ایسی باتیں کر کے جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اب یہاں پہ رکھیں اور رکھنے کے بعد اس سے پہلے کہ ہم دشمن کو جواب دیں اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے لوگوں کو بتائیں اسلام کا ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے جو بظاہر تو ہمارے موضوع سے ہٹ کر لیکن اس کا خلاصہ ہی ہمارا موضوع نکلے گا وہ یہ کہ اتتقو موازیت تو ہوں کل میں نے ایک بات کہی تھی اور میں اکثر ایک گزارش کرتا ہوں کل یہ گزارش مجھے کل ہی کر دینا چاہیے لیکن خیر اب جو کل والے لوگ آج نہیں آئے اور نہیں آئے تو ایسے ہیں نہیں آئے کہ اب آئیں گے بھی نہیں لیکن آج والے جو لوگ ہیں ان کے لیے کہ اگر وہ نہیں آئے تو یہ بات سن کے جائے سلسلہ مجالس میں عموماً یہ ہوتا کہ اگر ایک بات ایک دن آتی ہے نامکمل ادھوری تو دوسرے یا تیسرے یا چوتھے دن اس کی وضاحت ہوتی ہے پہلے دونوں اس سے سن لیں اس کے بعد پھر جا کے کوئی اعتراض کریں اب یہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جملہ میں نے کل کی کس بات کے حوالے سے کہا اسلام کہتا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام میں حرام نہیں جائز حلال ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ جائز و حلال چیز کرنے سے بھی آپ پہ تحمت لگ سکتی ہے تو اپنے آپ کو تحمت کی جگہوں سے بچاؤ یہ جملہ آج کل بہت چلنے لگا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیا چلنے لگا جملہ بھئی ہم کوئی حرام کام تو نہیں کر رہے ہیں نہیں اگر ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کہ حرام تو نہیں کر رہے ہو تحمت لگ سکتی ہے اکثر یا بڑی تعداد میں مراجع اس اتقو کو واقعان وجوب کے معنوں میں لیتے ہیں واجب ہے اپنے آپ کو بچانا ورنہ احتیاط تو سارے مراجع کے نزدیک ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جہاں پہ تم پہ تحمت لگ سکتی ہے اور اتنا بڑا یہ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ کہا کہ اگر تحمت لگنے کا امکان ہے تو اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کے بعد بھی اگر امکان ہے کہ تحمت لگ جائے گی تو کم سے کم ایک بار اپنی صفائی ضرور پیش کرو اور یہ صفائی انہی دو طریقوں سے ہوگی جس طریقے سے سنت معصوم ہمارے پاس آتی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی امام کے یہاں ایک تیسری کٹیگری بھی ہے اس کو جھوڑ دیجئے قول اور عمل اسی انداز سے کم سے کم ایک بار اپنی صفائی پیش کرو اچھا اس کے لیے ایک بہت مشکل سا عربی لفظ ہمارے ممبر میں تو آ جاتا اتمام حجت کر دو ایک بار کم از کم اگر ایک بار بھی صفائی پیش نہیں کی اور پھر تم پہ تحمت لگی تو تھوڑا سا تمہارا بھی حصہ قیامت کے دن قرار پائے گا اپنے اوپر تحمت لگوانے کا جو خود اسلام کے اندر حرام یعنی کسی سے یہ کہنا مجھ پر تحمت لگاؤ جیسے لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹھیک ہے اب ہماری آپ کے ایسی دوستی ہے ہم نے اپنی قیبت آپ کے لیے معاف کر دی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں مولانا ہم نے آپ کی قیبت کر دی چوبیس گھنٹے ہوتی رہتی ہے کون سے آپ نے بڑی بات کہی ہے نا نا مولانا اس وقت بارہ لقیبت کر دی معاف کر دی اے کوئی بات نہیں کیا معافی جائی ہم نے اجازت دی یہ بھی جائز نہیں اب یہ اس کی تفصیلات میں جاؤں گا تو فقی مسائل نکل آئیں گے خلاصہ یہ کہ کم سکم ایک بار اپنی صفائی پیش کرو پہلے پوری کوشش کرو کہ توہمت نہ لگ ایسی جگہ جاؤ نہیں غلط فہمی غلط ہی الگ چیز ہے لیکن تم شراب خانے میں خالی کسی اپنے دوست کو دیکھنے گئے اور پھر نہ شراب پینہ تھی نہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھنا تھی خالی دوست نے کہا تھا وہاں آ کے دیکھ لینا میں وہاں ملوں گا اور وہاں کہے نظر نہیں آیا بہار آ گیا کہ یہ بھی حرام اپنے آپ کو بچانا تھا کیونکہ واقعا ان کل کوئی مومن قرآن اٹھا کے کہہ سکتا ہے میں نے فلان صاحب کو شراب خانے سے نکلتے دیکھا تھا کسی کو دیکھنے گئے کوئی پوستر دیکھنے گئے کوئی چیز خرید نہیں گئے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خالی سینوما میں بکھتی ہیں باہر نہیں بکھتی ہیں مجھے نہیں معلوم ہو پاکستان میں کیا لیکن جیسے باہر پاپکارن ہر سینوما میں پاپکارن ایسے ملتے جو باہر کہیں نہیں ملتے خالی اس کے لیے گئے خیر باہر کے سینوما میں جانا حرام نہیں اپنے ہندوستان اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں ایران بھی اس کیٹیگری میں نہیں آتا یا ایران کی شریعت الگ ہے یا پاکستان کی الگ ہے جی ہاں کچھ مسائل میں حالات موقع جگہ اور ٹائمنگ کا بھی فرق ہوتا ہے میں کہاں سے کہاں بھاگا جا رہا ہوں واپس آتا ہوں تو کہاں کہ نہیں تحمد کی جگہ پہ جاہے تم کوئی حرام نہ بھی کر رہے جانے کی اجازت نہیں اللہ کے رسول پیغمبر نے جب مسجد بنائی تھی تو اس طرح بنائی تھی کہ فنڈز تو کم تھے تو ایک اس انداز سے ایک پروجیکٹ سے دو فائدہ لیے تھے کہ تین طرف مسجد کے عزوات کے حجرے بنا دیئے تھے اب یہ حجرے بنے یہ حجروں کی دیوار یہ مسجد کی دیوار بھی بن گئی اس کے درمیان جو جگہ بچی وہ مسجد اور ان حجروں کے دروازے وہ کھلتے تھے پیچھے کی گلی میں عموماً مسلمان اس گلی سے گزرتے ہوئے احتیاط کرتے کہ بھئی یہ پیغمبر کی ازواج کے دروازے اس گلی میں کھلتے ہیں یا یہاں سے مجھ جاؤ اور بھی بہت سارے راستے لیکن کبھی کبھار کسی وقت کم ہے جلتی جانا ہے آدمی وہاں سے گزر بھی جاتا جب یہ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اس گلی میں کسی خاتون کے ساتھ کھڑے ہیں جو سر سے پیڑتا کورے ہجاب میں جیسے ہی پیغمبر کے ساتھ عورت کو دیکھا نگاہی نیچی کر کے تیزی سے گزرنے لگے آواز دیکھے پیغمبر نے روکا قدرہ رکھنا وہ رک گئے یا رسول اللہ کیا حکم ہے کہا میں کسی اور کے ساتھ نہیں کڑا ہوں یہ میری بیوی صفیہ گھبرا گئے آئے اللہ کے رسول آپ کو میرے سامنے صفائی پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی کیا میرے دل میں آپ کے بارے میں کوئی غلط خیال آسکتا ہے دیکھیں انداز پیغمبر کا ایسے ہی تھا کہ جیسے یہ میرے بارے میں غلط خیال سوچے گا تو اس کو پہلے سے بتا دو وہ گھبرا گیا میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا میں آپ کا ایمان لانے والا پیغمبر نے فرمایا نہیں تمہاری بات نہیں ان شیطان یجری فبن آدم کمجرد دم تمہارے کنٹرول میں بھی نہیں تم چاہے کتے ہی اچھی نیت کے ساتھ نکلو شیطان آدم کے بیٹوں میں اس طرح سے جسم میں گردش کرتا کمجرد دم جیسے خون تمہاری رگوں میں گردش کرتا ہے کہ تمہارا کنٹرول بھی نہیں ہے خون کے اوپر دیکھیں ہر جگہ خون خود ہی پہنچا جا رہا بدگمانیاں وسوسے تحمتیں برے خیال خود بخود آتے ہیں آدمی چاہے سمجھ بھی رہا ہو آدمی چاہے نیت کر کے بیٹا فلاں کے بارے میں نہیں سوچنا رسول تک کے بارے میں سوچ سکتا اس لیے پیغمبر نے ایک اصول بتایا وضاحت کی زبان سے اور کہا کہ اسی طرح عمل سے بھی وضاحت کرنا ہوتی جیسے یہ خاص میں بات کو بھیلانی نہیں رہا ہوں اسی دو چیزوں میں تو خاص میرا اس اشرا اشرا تو نہیں اس سلسلہ مجالس کا عنوان چھپا ہوا دوسری بات عمل کے ذریعے بھی بتاؤ کہ تحمد کا کیا تو غلط کل کی مجلس میں ایک مسئلہ بار بار آیا کہ نیت اسلام میں بہت اہم اور نیت میں بھی خاص یہ والی نیت کے کام کیوں کر رہا ہے یہ کافی نہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے نہیں کیوں پڑھ رہا ہے یہ نہیں ہے کہ روضہ رکھ لی تو چل جائے گا کیوں رکھا روضہ یہ نہیں ہے کہ خسل کیا تو پاک ہو گئے کیوں کیا ہو سو یہ بہت اہم نیت کا اہم ترین عصہ یہ ہے یہ کیوں تو وہ جو نیت کی بات آ رہی تو اس میں ایک ضمنی بات آ گئی کہ اگر اس لیے مسجد امام بالے میں ڈونیشن دیے جارہے ہیں کہ سنگیب انیاد رہ گئے اس لیے بڑے بڑے اتیاد دیے جارہے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر پہ رہیلان ہو تو وہ تو حرام ہے وہ تو غلط ہے اس کا کوئی سواب نہیں لیکن اس میں ایک کٹیگری آتی ہے نا کہ ایک وہ منزل آتی ہے جہاں پہ آپ کو لوگوں کو دکھا کے عبادت کرنا وہاں جوابی ہے کہ بھئی یہ اس وقت یہ کام کیوں کیا کہ یہ اس لیے کہتا کہ لوگ دیکھیں دیکھیں ورنہ اصل جو میرا سوال ہے نا کہ نماز کیوں پڑی روزہ کیوں رکھا وضو کیوں کیا خسل کیوں کیا اصل اس کا جواب اللہ کے لیے لیکن ایک منزل آتی ہے عمل اللہی کے لیے ہوگا لیکن آپ کو جواب ہوگا لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کب وہ یہی ہے کہ جب آپ پہ تحمت لگ گئی اگر کسی میں تحمت لگ گئی کہ یہ بے نمازی ہے نماز پڑھتا ہی نہیں تو آپ کو یہ نہیں آپ کہیں کہ جہنم میں جائیں لوگ میرا لوگوں سے کیا تعلق قیامت کے دن تو اللہ کو پتھائے کہ میں نے نمازیں پڑھیں نہیں کم سے کم ایک نماز تو لوگوں کو دکھا کے پڑھوں پڑھی جائے گی وہ بھی اللہ کے لیے لیکن یہ والی نماز اس طرح سے پڑھی جائے گی لوگ آ جائیں لوگ دیکھ لیں لوگوں کو پتا چلے کہ میں بے نمازی نہیں اور خاص طور پر اس وقت یہ مسئلہ بہت ہوتا ہے اب تو خیر ماحول ایسا بدل گیا کہ جب لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے ایسے آدمی کے لیے جس نے زندگی میں کبھی نماز نہ پڑھی مردے کے کفن میں رکھا جاتا پہنچیں وہاں پہ غسلِ میت ہو رہا ہے میریزویا سوسائٹی کا رہنے والا صبح شام میت ہی میتیں آتی کسی بھی نماز کے لیے آپ جائیں گے کوئی روک لے گا اور کہے گا کہ بھئی وہ ایک میت ہے ہم شہادت نامہ تیار کر رہے ہیں آپ بھی سائن کر دی جانتے تو ہیں ان صاحب کو ہم یہی کہے کہ سائن نہیں کرتے کہ جانتے ہیں اس لیے ہم سائن نہیں کر سکتے ہم نے زندگی میں ان کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا یہ بات صحیح ہے کہ غلط وہ ایک الگ بات ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں اس وقت تو واقعہ لے ایک ماحول تھا کہ لوگ ایسے آدمی کے شہادت نامے پر دستخط نہیں کرتے تھے لوگ ایسے آدمی کی جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے جس نے کبھی نماز نہ پڑھی تو ہم مثلا ایک نماز تو ضرور دکھائے لوگوں نے کہا ہاں بھئی عید کے دن تو ہم نے ان کو دیکھا تھا ایک مرتبہ ایک بار ایک عید ایسی تھی جس میں نظر آ گئے تھے تو پھر شہادت نامے پر ہم نے کہا لائی قلم ابھی دستخط کرتے ہیں تو خلاصہ یہ کہ ویسے ایک سیریف مسئلہ دکھا کے اور ایک آدم ڈونیشن دیتا اعتیاد دیتا ہے بہت کار خیر میں حصہ لیتا ہے لیکن تومت لگے کہ کنجوس اور بہت زیادہ یعنی بخیر لائیم سب سے خطرناک کٹیکری ہے کہا کہ یہ ایسا آدمی کم از کم ایک ڈونیشن اس طرح سے دو کم سے کم ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہو تاکہ یہ تحمت تمہارے اوپر سے دور یہ ہے عمل کے ذریعے سے وہ ہے قول کے ذریعے سے روکا رسول اچھا یہاں پر کیا کروں بات سے بات تو نکلتی جاتی ہے اور میں بات سے بات نکالنا نہیں چاہتا ہوں بعد میں اتراز نہ ہو اس میں صرف ایک چھوٹی سی بات اور آپ کو یاد دلات یہ بات ہو رہی ہے جس پہ تحمت لگ رہی ہے اسلام جو ہے نا ہر ایک کی ذمہ داری اعلیٰ اعلیٰ بتاتا جو بیوی کا مسئلہ ہے وہ شعور کا نہیں ہے شعور کا مسئلہ ہے وہ بیوی کا نہیں ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ کہ جب کوئی حدیث جب کوئی مسئلہ آتا ہم یہ نہیں دیکھتے اس میں ہمارا والا حصہ کیا ہے ہم دیکھتے سامنے والا حصہ کیا ہے اور اس کے اعتبار سے اعتراض شروع کرتے ہیں یہی وجہ کہ آج اتک والدین کو وہ حدیثیں یاد کہ اولاد کو کس طرح ہماری خدمت کرنا دو طرح کی حدیثیں آئے ایک اولاد کے لئے آئیئے جس میں اس کو بتایا تمہیں کس طرح والدین کی خدمت کرنا ایک والدین کے لیے آئیے جس میں بتایا تمہیں کس طرح اولاد کی تربیت کرنا والدین اپنی والی حدیث نہیں سنتے والدین سامنے والی حدیث سنتے ہیں اگر تم نے اس شادی میں مجرہ نہ کر آیا تو میں دودھ نہ بخشوں گی اور جنت تمہاری میرے پیروں کے نیچے تم کو جنت سے محروم کر دوں گی یہ ساری حدیث ہے اس وقت یہ بھی تو دیکھو تم سے کیا کہا جا رہا تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو ہمارے ہم لوگ بھول جاتے ہیں پوری تقریر میں ابھی ابھی اسی ایام اعظام ہیں امام مارکہ علی رضا میں کر کے گیا ہوں اس کو دھرا بھی سکتا ہوں لیکن وقت نہیں تو خلاصہ یہ کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے جس پہ تحمت لگے اس سے کہا جا رہا ہے لیکن عام ماشرے کے لیے الٹا حکم ہے وہ یہ کہ تم کسی کو سو فیصد ایسی جگہ پہ دیکھو جہاں پہ حرام ہی ہوتا ہے لیکن ایک پرسن بھی امکان ہے کہ شاید وہ فیل حرام کے لیے نہیں آیا تو تم ہمیشہ حملو فیل المسلم مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو اور یہی سمجھو کہ شاید اس نے یہ کم نہیں کیا حتی یہاں تک ایک روایت آئی ہے یہاں تک ایک روایت جسے شیخ مرقضاء انساری جن کا میں نے کل ذکر کیا کتاب رسائل میں نقل کرتے ہیں اور وہ یہ کہ تم گزرے مومن کے پاس تم نے دیکھا کہ اس کے مو سے شراب کی بدبو آ رہی ہے تب بھی اس کے بارے میں گمان نہ کرو کہ اس نے شراب پھی ہے اسلامی حضالت میں تو خیر اس سے صدا ملتی ہی نہیں ہے یا کسی کو تم نے دیکھا کہ وہ الٹی کر رہا قیہ کر رہا وہ میٹنگ کر رہا جس میں شراب نکل رہی ہے وہ شراب بدن میں گئی ہے تب ہی تو نکل رہی ہے مگر جب تک امکان موجود ہے اس کے بارے میں حسن زن سے کاملو اچھا گمان کرو یہ ہماری ذمہ داری شاید شاید اس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہوگا کہ شراب ہے اس نے پیلی بات میں پتہ جلا الٹی کر رہا شاید خالی اس نے شراب مو میں لے کے کلی کر کے پھیک دی سنا ہے کہ کچھ بیماریوں کا الاج شراب ہے میں نے پہلے بھی کہا بیماریوں کے حوالے سے میری کسی بات کو نہ سنیے خاص طور پر اس بات کو تو سنیے ہی نہیں لوگوں نے کہا کہ انفیکشن کے لیے بہترین الاج شراب ہے ہوگا بارہ لیکن یہ دنیا کے انفیکشن کو جھوڑو جہنم کے انفیکشن کا کیا کرو گے جہاں ساب بھی کاتے گا اور بچھو بھی کاتیں گے لیکن ہو سکتا ہے اس نے خالی کلی کر کے پھیک دی مو میں لیو خوف خدا آیا ہو شراب پھیک دی ہو اس میں تو اب یہ صرف ایک پہلے کہ ہمارے اور آپ کے لیے مسئلہ الگ ہے ہم ہمیشہ اچھا گمان کریں خود اس آدمی کی ذمہ داری ہے کوئی ایسا کام نہ کرو اور اگر ایک تحمت لگیا ہے تو قول سے بھی منع کرو زبان سے بھی اور عمل سے بھی عورتوں کے حوالے سے مسلمانوں پہ یقیناً تحمت لگی ہے حقیقت نہیں ہے تحمت کہتے ہیں اس کو حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کا جو اسٹیٹس اسلام نے بتایا دنیا کے کسی مذہب نے نہیں بتایا مگر ایک تحمت لگ گئی ہم پر اور اتنی بڑی تحمت جو ایک دو چھار پاک آدمی پہ نہیں لگی پورے اسلام پہ لگی یہ جو تحمت والا مسئلہ ہے نا اس کے حبارے میں جب ایک راوی نے پوچھا تھا مولا آپ یہ بار بار تحمت والے گناہ کو کیوں بتا رہے کیا اسے فرق کیا بڑھتا ہے اگر کوئی تحمت لگتی تو لگے فرمایا اِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا عزت اللہ کے لیے رسول کے لیے صاحبان ایمان کے لیے ہے تو اللہ نے ان کو عزت دیا ان کی ذمہ داری اپنی عزت کو بچا کے رکھیں یہ بھی اللہ کی نعمت کا شکر ہے کفران نعمت اس میں خالی یہ نہیں آتا ہے کہ روٹی زمین پہ گر پڑی تو آپ نے فوراں اٹھا کے چوما وہ بھی اچھا کام ہے مگر اللہ نے صاحبان ایمان کو عزت دی اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ سے تباہ کریں ایک عام مومن کی عزت تو اتی اہم چیز ہے تو پورے اسلام کی عزت آج اسلام پہ سب سے بڑی تحمت ہی آ رہی ہے چنانچہ ضروری کہ جس طرح ایک عام سے مسلمان پہ تحمت لگے وہ زبان سے بھی اس کا جواب دے اور وہ عمل سے بھی اسی طرح اگر اسلام پہ تحمت لگ رہی ہے آپ کو یہ تحمت دور کرنا اور دو طریقے اس کو دور کرنے گے زبان سے بھی اور عمل سے بھی عمل سے کیسے دور عمل سے ایسے دور کہ واقعان جو اسلام نے عورت کو عزت اور احترام دیا واقعان جو اسلام نے عورت کو اسٹیٹس دیا وہ ہمارے گھروں میں نظر آنا چاہیے یہ تحمت لگی ہی اسلام پر اس لیے ہے کہ بعض مسلمانوں کا عمل ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کا عمل اپنی عورتوں کے حوالے سے اتنا ہی بتر اگرچہ ہر سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ اسلام الگ ہے مسلمان الگ ہے لیکن عام میڈیا تو دیکھے گا ان کو تو یہی دکھایا جائے گا نا کہ سندھ اور پنجاب کے دیہاتوں میں یوپی اور بہار کے چھوٹے شہروں میں مسلمان اپنی عورتوں کو کیسا ٹریٹ کرتے ہیں تو اب ایک تو ویسے ہی وہ واجب کام ہے جو عورت کو اسلام نے جو حقوق دی ہے وہ اس کو دیے جائیں ایک تو ویسے ہی واجب ہے لیکن اب چونکہ اس کی وجہ سے آج کے اس دور میں اسلام پہ الزام آ رہا ہے میں ایک جملہ اور اس میں بڑھا گئی ڈیر سو سال پہلے یہ نہیں تھا ڈیر سو سال پہلے اگر آپ اپنی بیوی کو مارتے تھے اپنی بیٹی کو حقارت سے دیکھتے تھے گھر کی عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے انہیں ضعیف العقل کہتے تھے ان کی عقل کو ان کی ایڑی میں تلاش کرتے تھے بجاز سر کے تو پھر بھی چل جاتا تھا کیوں بھئی ڈیر سو سال پہلے کیوں چل جاتا حرام تو وہ بھی تھا لیکن اس لیے چل جاتا کہ دنیا کے تمام مذہب میں دنیا کے تمام علاقوں میں عورت کے ساتھ اس سے بھی بتر سلوک کیا جا رہا تھا اسلام نے تو بڑی عزت دی تھی لیکن یہ جو آج عورتوں کے اتنے ہمدرد بن بن کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں صرف ڈیر سو سال پہلے جا کے دیکھئے ان کے یہاں عورت کی کیا انیس سو بیس غالبا پرچہ کہاں چلا گیا انیس سو بیس میں غالبا پہلی مرتبہ یورپ اور امریکہ میں عورت کو ووٹ دینے کا حق ملا جس کو ابھی سو سال بھی نہیں ہوئے اس سے پہلے کہا جاتا تھا ووٹ نہیں دے گی کیوں نہیں دے گی بھئی سوال کیوں کہ اس کی عقل کامل نہیں اس کی عقل ناپختہ تو اس وقت عورتیں دو عورتیں مل کے ایک مرد کے برابر گواہی بنے گی یہ اس لیے چل جاتا تھا مسالہ چلے گا تو آج بھی میں تحمد کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کام از کم کام از کم اس مسالے سے یہی تو الزام لگے گا نا کہ مسلمان عورت کو عادت سمجھتا تم تو عورت کو بالکل نہیں سمجھتی ہو تم تو کہتے ہو ووٹ ہی نہیں دے سکتی یہ بھی نہیں کہتے عورتوں کے ووٹ جمع ہوں گے اور جتنے ووٹ نکلیں گے ہزار نکلے تو پانچ سو مانے جائیں گے یہ بھی نہیں ڈیر سو سال پہلے عورت کے ساتھ برا سلوک ایک مومن کا انفرادی گناہ ہوتا تھا کیونکہ باقی ساری دنیا بلکہ سو سال پہلے ہندو معاشرے میں چار ہزار سال پرانی بات نہیں کر رہا سو سال پہلے عیسائی معاشرے میں یہودی معاشرے میں مغربی دنیا میں بجو مذہب میں کیا عورت کا اسٹیٹس تھا لیکن آج یہ مسئلہ اس لیے بڑھ گیا کہ اب جس وقت ہم اپنی عورت کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں تو ایک انفرادی گناہ بھی ہو رہا قیامت کے دن جو تم کو جواب دینا اور ساتھ میں اسلام پر بھی تو احمد لگ رہی یا پہلے ہی سارے لوگ کیمرہ لے کے کھڑیں کوئی ایک مسلمان عورت ایسی نظر آ جائے جو یہ کمپلین کرے کہ میرے ساتھ برا سلوک ہوا اور فوراں اس کو ریکارڈنگ کر کے ساری دنیا میں اس کو دکھا دیں گے اس وقت اب ڈبل ذمہ داری ہو گئی ہے آج تو حمد کا جواب کے لیے دل نہیں مانتا جو آدمی ساری زندگی اللہ کی عبادت چھپ کے کرتا اس کا دل نہیں مانے گا لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے گا جماعت نماز کی علاوہ کی بات ہو رہی ہے مگر یہ ذمہ داری بن گئی اسی انداز سے ڈونیشن جو آدمی ہمیشہ چھپا کے دینے کا عادی اس کو سب سے زیادہ تکلیم اس بات سے ہوگی اگر اس کا نام مائک پر اناؤنس ہو جائے ہیں ایسے لوگ بلکل بسند نہیں کرتے لیکن کبھی لازم ہو جاتا ہے اسی انداز سے عورت کی عزت جو اسلام نے واجبات کی حد تک بتائی وہ تو آپ کو ویسے ہی دینا جو واجبات کے علاوہ ہے وہ بھی دینا پڑے گی اپنے عمل کے ذریعے سے واقعا مسلمان گھروں کا ماحول اتنا اچھا ہو اتنا بہترین چھوٹی سی بات کر رہا ہوں مثلا ایک شوہر کو ایک حق ہے کہ بعض حالات میں اپنی بی بی کو طلاق دے سکتا یہ تو واجبات کی حد تک بات ہوگی طلاق نے کہا نہیں استعمال کر رہی ہے حد تل امکان ویسے تو ہر آدمی ہر چھوٹی سی بات پر ایک چار چھیٹ لے کے کھڑا ہوتا ہے بیوی شوہر کے خلاف شوہر بیوی کے خلاف لیکن عزت اسلام کو بچانے کے لیے حد تل امکان جتنا ہو سکے عورت کو عزت دی جائے یہ ہوا یہ ہوا عمل کے ذریعے سے اور دوسرا قول کے ذریعے سے نبی امام مرجی عورت نہیں بنی مگر اسلام کے پاس عورتوں کے حوالے سے عظمت کے ایسے ایسے نمونے جنہیں قرآن نے نقل کیا جنہیں امام نے نقل کیا جنہیں سیرت کے رسول میں ہم نے دیکھا بہت سرسری بات کر کے کل سے تفصیل پہ آتا ہوں کیا کرو جو سوچ رہا تھا وہ بھی آج کے دن نہ کہہ سکا ماں کے حوالے سے ہر آدمی کو معلوم اور بس یہاں وہ منزل آتی ہے یہاں پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ ماں کے حوالے سے جو عزت اور احترام اسلام نے ماں کا دیا دنیا کے کسی مذہب کے پاس یہ تصور نہیں اور بیٹی وہ عرب کے لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے وہ ہندوستان کے راجبوت وغیرہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے وہ معاشرے جہاں بیٹیاں زندہ دفن نہیں ہوتی تھی لیکن اس طرح سے زندہ رکھی جاتی تھی کہ وہ دفن ہونے سے بھی سیادہ تکلیف دے تھا اس کے مقابلے میں اسلام نے کتنی عظمت عطا کی قرآن کریم کی آیت میں باقیات السالحات کی تشریح امام معصوم نے بیٹی کی سورہ قحف کی آیت سورہ قحف قرآن کا ٹھرمہ سورہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت اور باقیات سالحات وہ ہیں جن کا سواب بھی زیادہ ہے جن سے امید بھی زیادہ ہے امید راوی نے جا کے پوچھ لیا مولا قرآن نے جب دنیا کی زندگی کی زینت بتائی تو واضح کیا کیا چیز ہے مال اور بیٹے اولاد نہیں کہا بیٹے اور جب یہ کہا سواب اور امید زیادہ تو یہ نہیں بتایا کیا چیز ہے بس کہا باقیات سالحات یہ کیا چیز ہے باقیات سالحات فرمایا بیٹیاں ترجمہ بنا مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت لیکن سواب کے اعتبار سے اور آخرت میں کام آنے کی امید فقط بیٹیوں سے ہے اور جب ایک راوی کا چیرہ ذرا سا سیاہ پڑ گیا جب یہ گھر سے خبر آئی اس کے ہاں بیٹی ہوئی تو امام محصوب نے فرمایا اگر بیٹی سے بیتر کوئی اولاد ہوتی تو پروردگار اپنے حبیب کو بیٹی عطا نہ کرتا ہے بیٹوں پہ بیٹے دیتا ہے بھائی اللہ ہمیں اور آپ کو جو نعمت دے گا کیا وہی نعمت رسول کو دی جائیں چاہے نعمت وہی ہوگی لیکن کوالیٹی کے دبار سے بیسٹ ان کو ملے گی اور آرڈنری ہم کو ملے گی اولاد میں بیسٹ بیٹی ہے تب ہی تو اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹی عطا کی ہے تو بیٹی کا رشتہ اگرچہ بیٹی کے حوالے سے بھی ہم کچھ نہ کچھ جانتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے گھر میں بیٹی ہو جائے سب سے پہلے ہم ہی ناراض ہوتے لیکن جانتے ہیں کہ اسلام بہن بہن کے حوالے بھائی عورت کی زندگی کے مختلف ہو اسلام نے ماں میں دیکھی تو صرف چار منٹ میں یہ بات پوری ہو رہی ہے جو مجھے پندرہ منٹ میں پوری کرنا ہے ماں بہن بیٹی اس حوالے سے بہن کربلا کا پورا جہاد کی سنداز سے کی سنداز سے زینب کبرا پہ آ رہا اور کس طرح سے امام زمانہ کی خیبت سغرہ میں پہلی نیابت جناب حکیمہ خاتون کو ملی ہے جو دسوے امام کی بہن اور کس طرح سے امام رضا کی بہن فاطمہ قمیان بہن کے حوالے ہاں ایک مشکل مرحلہ آتا ہے بیوی کا یہ بڑی عجیب بات مسلمان چاہے خود عمل نہ کرے لیکن ماں کی حظمت کو جانتا ہے بیٹی کے احترام کو جانتا ہے کہ رسول اللہ بھی بیٹی کا کیسا احترام کرتے ہیں اور یہ بھی پتا کہ انبیاء تک نے کہا خدا بندہ اولاد دینا تو بیٹی عطا کر جنازے کی رونق بیٹی ہوتی ہے اور بہن بیوی یہ بھی اسلام کے اعتبار سے بہت اہم مسئلہ یا اچھے اچھے سمجھدار لوگ یعنی جو اپنی بیوی کو وہ حق دیتے ہیں جو اسلام کہہ رہا اس سے زیادہ دیتے ہیں مگر یہاں نہ جاننے کو تیارے نہ ماننے کو کہ اسلام میں بیوی کا رشتہ بھی کتہ اہم بنائے گیا ہر آدمی گھبراتا ہے ذرا بیوی کی بات کر دی ذن مرید کا لقب مل جائے گا ذرا سا بیوی کے حق میں کوئی بات کہہ دی تو جورو کے غلام قرار پائیں گے شادی سے پہلے جس طرح دوستوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے کہ ذرا کمی ہو گئی تو کتے ریکارڈ لگا کریں گے ہمارے ہماری غیر موجودگی میں تو ماں بہن اور بیٹی اور بیوی اسلام نے چاروں رشتے بہت اہم بتائیں بیوی کے حوالے سے ہمارے اچھے خاصے لوگ سمجھدار لوگ چاہے اتنی بیوی سے عقیدہ تو محبت ہے کہ اس کی حصے زیادہ خدمت کا دل چاہتا مگر کہیں نہیں باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر پاتیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ الزام لگ جائیں زن مرید یا جورو کا غلام کس کو کہا ہے رسول میں الفاظ بدل کے کہا تو ہے جس کی بیوی گھر سے بے ہجاب نکل لے اور ساتھ ساتھ چلا جا رہا ہے صحیح معنوں میں اگر کوئی ہے تو یہ ہے جورو کا غلام لیکن اگر بیوی سے محبت ہے بیوی سے عقیدت ہے بیوی کا حق ادا کیا جا رہا باہر سے آئی ہے تو خاندان میں اس کو برابری کا احترام دیا جا رہا یہ نہیں ہے کوئی خرابی ہاں تھوڑا یہ ہے کہ بیوی بھی پھر ویسی بنے اب اندازہ کریں ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں اور بس آج کی حد تک اور معذرت کہ بہت مختصر مسائب کے جملے رہیں گے لیکن بات ختم ہو گئے لیکن پہلے ایک بات کہہ رہا ہوں ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں تاریخِ معصومین میں یہ جملہ ہمیں دو بار نظر آیا دو بار دوسری بار کا جملہ ہر ایک کو یاد ہے اور وہ سمجھ میں بھی آتا پہلی بار کا بھی ایک جملہ مگر شاید لوگ بھی کہیں کہ بھئی مولا کے موں سے ہی اچھا نہیں لگ رہا جملہ ہے الان انکسرہ ظہری ہائے آج میری کمر ٹھوٹ گئی یہ جملہ دوسری بار کربلا میں ہم نے سنا جب ابباس نے کہا آقا میرا آخری سلام لیجئے حسین نے ٹوٹی بھی کمر کو سمال کہ ابباس الان انکسرہ ظہری ارے میری کمر ٹوٹ گئی لیکن نظر داروں پہلی بار یہ جملہ کس نے کہا پہلی بار یہ جملہ مولا کائنات نے کہا کس کے لیے کہا فاطمہ کے لیے کہا فاطمہ کے لیے کہا لیکن کب کہا جب ایک تاریخی شب میں ایک قبر تیار کر دی فاطمہ زہرہ کی قبر تیار کر کے میرا مولا ایک مرتبہ آسمان کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے الان انکسرہ ظہری ارے آج فاطمہ دنیا سے کیا گئی علی جیسے مشکل کشا کی کمر ٹوٹ گئی دیکھیں عجیب ذات ہے فاطمہ کی اگر علی نے فاطمہ کی قبر کو دیکھا تو فریاد کی میری کمر ٹوٹی اور اگر حسین نے ماں کی میت کو کفن میں دیکھا تو ہاتھوں کے پیالے میں ماں کا چہرہ لیا کہا وہاں غربتا اماں تیرا بیٹا غریب الوطن ہو گیا ارے تو نہ رہی حسین اکیلا رہ گیا حسین غریب الوطن ہو گیا بروردگارہ تجھے واسطہ اسی بی بی کا جو مشکل کشا کے لیے مشکل کشا تھی جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں انہیں ہرا فتو پریشانی سے محقوس فرما ان کی ساری حاجتیں پوری فرما بروردگارہ ہمارے تمام مرہومین کی مغفرت فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تاجیل فرما ماتم ماتم سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیجئے یہاں پر مجال